موڈی سرکار کی جانب سے مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی نسل کوشی جاری ہے قابض فوج نے سوپور میں نباسے کے سامنے نانا کو گولی مار دی دوسری جانب بھارتی فوج نے زلہ راجوڑی میں مزید دو کشمیری شہید کر دیئے تین روز میں شہداء کی تعداد ساتھ ہو گئی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم کی نئی لہر قابض فوج نے سوپور میں نواسے کے سامنے نانا کو گولی مار دی تین سالہ بچے کی لاش کے پاس رونے کی تصویر نے سب کو رولا دیا بھارتی فوجی لاش کی بے حرمتی بھی کرتے رہے حابس فوج نے دونوں جوانوں کو زلہ راجوڑی کے علاقے کیری میں سرچ آپریشن کی آر میں شہید کر دیا تین روز کے دوران شہدہ کی تعداد ساتھ ہو گئی علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند کر کے ہر گھر تلاشی بھی لی گئی ظالمانہ کاروائی کے خلاف کشمیریوں نے بھرپور احتجاج کیا اور بھارتی فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی کشمیری میڈیا سروس نے جون میں ہونے والی بھارتی صفاقیت کی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ مہینے میں چون کشمیریوں کو شہید کیا گیا شہدہ میں دو بچے بھی شامل تھے بیاسی افراد کو گرفتار کیا گیا انتیس کشمیری بھارتی فوج کی گولیوں سے زخمی بھی ہوئے دو خواتین بیوہ ہوئیں پانچ بچے یتیم ہوئے اور کشمیریوں کے پچیس گھروں کو تباہ بھی کیا گیا